اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیلی ایسے ہوں گے آدمی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ایزی اور سپر یامی چوکلیٹ چپ کوکیز کی ریسیپی جو کہ بنانے میں نہایت آسان ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے تو چلیں جی جھٹ پٹ اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیے ہاف کپ بسی ہوئی چینی جو ہم ریگول اگزر میں شوگری استعمال کرتے ہیں اسی کو میں نے گرائنڈر میں پیس لیا ہاف کپ وہ لے لیے ہاف کپ میں نے لے لیا ہے براؤن شوگر اس کے ساتھ ہاف کپ میں نے بٹر کو ملٹ کر کے وہ ڈال دیا اس کو ہینڈ ویسٹ کے ساتھ تھرٹی منٹ کے لیے مکس کر لیا اور اس کے بعد تھرٹی سیکنڈ کے لیے میں نے الیکٹر بیٹے چلا دیا ہے اس کے بعد اس میں ایک انڈا ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہینڈ ویسٹ کے ساتھ مکس کر لیتی ہوں اگر آپ الیکٹر بیٹے یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ ہینڈ ویسٹ کے ساتھ بہت اچھے سے ہو جائے گا اس کو بہت فلافی کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں اس کو بلکل بھی فلافی نہیں کروں گی جس 1-2 منٹ میں اس کو بیٹر سے میں اس کو چلا لوں گی بیٹر اس میں اور اس کو بس اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے میں 1 تی سپون وینیلا ایسینس اور 1-4 تی سپون سال اس کو دوبارہ سے میں 30 سیکنڈ کے لیے الیکٹر بیٹے چلا لوں گی اور اس کے بعد 1 cup لیور بلکل میں نے اس کو لیور کیا ہویا تو ایک کپ جو ہے میدہ وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ 1-2 cup چوکلیٹ چپ جو ہیں ان کو میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور پھر میں نے سوچا کہ چلو اس میں کوئی چوکلیٹ چکس ڈال دو یہ فریزر میں نہیں رکھی ہوئے تھے چوکلیٹ میری کچھن میں ہی رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے 1-4 کا اوپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں میں اس کو ہاتھ کے مدد سے مکس کر لیتی ہوں اور تھوڑی دیر ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اچھا یہاں میں تھوڑی سی چوکلیٹ چپ تقریبا 1 ڈیبل سپون چوکلیٹ چپ جو ہے وہ اس میں میں مزید ایڈ کروں گی تو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو مکس کر کے آپ کو سپون لے لیں یا آئس کریم سکوپ لے لیں تاکہ ایک سائز کے آپ کے کوکیز جو ہیں وہ ریڈی ہوں تو ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور آپ میں تقریبا جو کپس میں جو سب سے چھوٹا ان کا سائز ہے اس میں میں اس کا یہ جو بیٹر ہے اس کو بھرتی جاؤں گی اور پھر وہ نکال کے اس کے بالز بناتی جاؤں گی تاکہ یہ ایک ہی سائز کے ریڈی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے اس میں بسکٹ بنا لیتی ہوئے تو اس کے ساتھ ہی جو پگیا تو میں سپون یا کسی نائف کے مدد سے اس کو نکال لیتی ہوں اور اس لئے سے کر کے میں بالز بنا لیتی ہوں اور اگر آپ زیادہ فلیٹ چاہیے تو آپ ان کو ہلکی سا ہاتھ سے پریس کر سکتے ہیں میں نے تھوڑے بڑے سائز کے رکھیں اور تھوڑے مجھے بڑے والے پھولے والے چاہیے تو اس لئے میں بالز بنا رہی ہوں اگر فلیٹ چاہیے تو آپ ان کو ہلکا سپریس کر سکتے ہیں اچھا اسے طریقے سے میرے یہ تقریب نائن جو ہے وہ ریڈی ہوئے دو اس میں آئے 11 بسکٹ جو ہے یہ ریڈی ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اس میں 9 کی سپیس ہے اس لئے اس میں 9 رکھ رہے ہوں تو اس کو ہم نے ابھی 10 منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیا ہے بہت زیادہ overnight یا دو تین گھنٹے رکھنے کی ضروریت نہیں ہے یہ جو جو ہے perfect ہو ہے 10 منٹ کے لئے آپ فریزر میں رکھیں اور اگر فریزر میں نہیں بھی رکھیں گے تو آپ کے پر فریزر ہو گے جو ہے وہ ready ہوں گے اچھا ان کو میں 180 degree پہ 15 to 18 منٹ کے لئے آپ نے کو بے کر لینا ہے یہ میرے تقریب 16 منٹ میں یہ ready ہو گے تھے اور بہت 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 ہی زیادہ crispy ڈائپ کے لگ رہے ہیں اندر سے بہت چھوئی ہیں اب یہ تھوڑے گرم ہیں لیکن میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں آپ نے ان کو اچھے سے چھل کر کے آپ نے ان کو جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے بہت رین قسم کے یہ biscuit ready ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کو ضرور try کرنا ہے اور مجھے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ recipe آپ کو کیسی رگ گی ہے تو ویڈیو کو like چینل کو subscribe کر دی جائے گا اللہ حافظ